یومِ شہادتِ عزمہ اور یومِ آشورہ کے موقع پر مسجدِ عمر نواب صاحب کنٹے میں محفلِ درود کا انعقاد اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے امام و قطیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب بیان جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حق اور باطل کے فکر کے دو سفل سفے ہیں جن کا آغاز امام میں آلیہ مخام کی عزم و شان شہادت سے ہوا تھا وہی دو فکر و فلسفے یعنی حسینیت اور یزیریت آج تک چلے آ رہے ہیں ہمیں اب فیصلہ کرنا ہے کہ ان دو فکر و فلسفے میں سے کس کا ساتھ دینا ہے حق اور باطل کے اس مورکے سے ہم سبق سیکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو پیش نظر رکھنا چاہیے انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہم ڈر اور خوف زدہ ہو کر اپنے تھوڑے سے مفاد کے پیچھے لگ کر یزیدیت کے تابع ہو جائیں گے تاہم انہوں نے کہا کہ ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے نہ تو کر سکتے ہیں ہم اپنے سر کٹا دیں گے اپنی جانوں کے اپنی آل کو اپنی اولاد کے جانوں کے نظرانے پیش کر دیں گے لیکن اسلام اور دین پر آنچ آنے نہیں دیں گے اور یزیدیت کے کبھی ہم تابع نہیں ہوں گے بعد نماز جمعہ محفل درود کے موقع پر امام و خطیب جامعہ مسجد عمر اینس کنٹا مولانا محمد صلاح الدین صاحب کے کتاب کے بعد ممتاز ناتخہ محمد اسدخان الطافی نے مغموم نظران عقیدت پیش کی اس موقع پر صدر مجلس انتظامی مسجد عمر سید زینو العابدین عابد صاحب محمد جاویز صاحب سید شکیل الدین حاشمی موجود تھے بعد جلسہ سلام خیر صاحب آج شہادت عزمہ کا دن ہے تو اس موقع پر کیا امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہی اہل بیت کی محبت کا پیمانہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج یوم عاشورہ ہے اور اسی یوم عاشورہ میں بہت سارے تاریخی واقعات ہوئے ہیں جس کی تفصیلات تاریخ میں ملتی ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک شہدہ کربلا تک کئی ایک واقعات تاریخی عاشورے کی دل ملتے ہیں ان میں سے ایک بہت ہی بڑا سانیہا شہدہ کربلا کی شکل میں واقع ہوا ہے جو حضرت امام حسین علی مقام کی قیادت میں بہتر نفوس پر مشتمل ایک تافلہ بیدان کربلا میں جن کو یزید فوجیوں نے ہیر لیتا ہے اور وہاں پر حضرت علی مقام سے یزید کے ہاتھ پر بید کیلئے دباؤ لالا جاتا ہے لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی حکومت کو اور یزیدی خلافت کو باطل سمجھتے ہیں کیونکہ یزید ایک ناپسندیدہ شخص فاسق اور فاجر ہے جس نے شریعت محمدی میں احکام قرآن میں حلال کو حرام حرام کو حلال اور مختلف احکامات کو تبدیل کر رہا تھا جس کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کے خلاف حق کا بول بالا کے لئے آواز بلند فرمائی اور اسی حق کے لئے شہدہ کربلا نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ باطل کے خلاف حق کو دبائے نہیں جا سکتا حق ہر ہمیشہ بلند ہی رہتا ہے اگرچہ کہ عارضی طور پر ایک شکست معلوم ہوتی ہے لیکن حضرت عالی مقام امام حسین اور شہدہ کربلا اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے بھی ساری دنیا کوئی پیغام دے دیا کہ باطل کتنی بڑی طاقت میں کیوں نہ ہو وہ حق کو شکست نہیں دے سکتا حق ہی ہوتا ہے اور حضرت امام حسین عزی اللہ عنہ نے یزید کی جو سیاسی کرپشن اور اخلاقی کرپشن اور مالے کرپشن جو تھا مالے غنیمت اور قوم کا خزانہ ناجائز چیزوں میں جو خرچ کیا جا رہا تھا اور امام حسین